آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسٹی سی پے اکاؤنٹ کو بنانا سیکھیں گے ایسٹی سی پے اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پلی سٹور میں جانا ہے تو پلی سٹور میں ایسٹی سی پے لکھنا ہے ایسٹی سی پے لکھ کے تو اس کو انسٹال کر لینا ہے یہ میں نے پہلے انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کے لیے میں اوپن پہ کلک کروں گا تو یہ اوپن کو کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک پیج کھل جائے گا یہ اس کو ہم نے گیٹ سٹارٹڈ پہ پریس کرنا ہے تو اس کے بعد یہ اپنا موبائل نمبر اس میں دینا ہے جب ہم اس میں اپنا موبائل نمبر دیں گے تو یہ ہمیں ایک کوڈ مصول ہوگا اس میں ہم اپنا موبائل نمبر لکھ دیں گے موبائل نمبر لکھنے کے بعد یہ کانٹینیو پہ ہم پریس کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمیں ایک کوڈ مصول ہوگا تو وہ کوڈ اس میں اس میں ہم نے کوڈ لکھ دیا ہے یہ کوڈ لکھنے کے بعد یہ نیا پیج کھل گیا ہے ہمارے سامنے ادھر یہ ہمارے سامنے دو اپشن آ رہی ہیں اوپر لکھا ہوا ہے یور آئی ڈی نمبر اور نیچے یور ڈیٹ آف برد یہ اوپر آپ نے اپنے اکامے کا نمبر دینا ہے اور نیچے اپنی ڈیٹ آف برد لکھنی ہے تو یہ ہم اس میں لکھ دیتے ہیں پیج 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 پی یہ دونوں لکھنے کے بعد یہ کانٹینیو پر پریس کر دینا ہے اس کے بعد یہ ہم سے لوکیشن مانگ رہا ہے تو ہمیں انیبل کر دینا ہے اگر نہیں انیبل رہا تو یہ ادھر الو پر اوکے کرنا ہے تو ادھر یہ ہم سے پاسکوڈ مانگ رہا ہے کریئیٹ ایس ٹی سی پیپ پاسکوڈ ادھر ہمیں جو بھی پسند ہے ہم کوڈ لگا دیں گے ادھر یہ دوبارہ ری اینٹر کا ابھی آپشن آگیا ہے ادھر ہم نے دوبارہ پھر وہی کوڈ لگا دینا ہے جو ہم نے پہلے لگایا تھا یہ ادھر ہم سے وہ مانگ رہا کہ ایس ٹی سی پی نیڈ یور کنٹیکٹ ٹو پر فارم اٹس مین فنکشن اگر آپ کے کنٹیکٹ ایدھر انیبل کرنے تو اس پہ پریس کر دیں نہیں تو سکپ کر دیں یہ سکپ کرنے کے بعد یہ ہمارا ایس ٹی سی پی اکاؤنٹ بن گیا ہے ابھی ہم نے یہ انفرمیشن کمپلیٹ کرنی ہے یہ پہلے ہم سے مانگ رہا ہے کمپلیٹ کسٹمر انفرمیشن ایک تو ہم نے یہ کسٹمر انفرمیشن کمپلیٹ کرنی ہے یہ ایڈ منی پہ اگر پریس کریں گے تو بھی ادھر کانٹینیو میں جا گیا آپ ادھر انفرمیشن اپنی دے سکتے ہیں نہیں تو آپ ادھر بھی آ سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے کسٹمر انفرمیشن فارم اس کو پریس کر کے بھی آپ ادھر اپنی انفرمیشن دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اوپر آپ کی ڈیٹ آف برت جو ہے یہ پہلے ہی لکھی آگئی ہے جو آپ نے پہلے لکھی تھی نیچے یہ ایک تین چار کویسچن ہے یہ ہم نے فیل کرنے ہیں تو اس کو سب میٹ کر دینا ہے یہ جو پہلا پیسچن ہے ان کا فینینشل انفرمیشن سورس آف انکم آپ کی انکم کا کیا سورس ہے یہ نیچے چھے اپشن ہے ایک سیلری اگر آپ سیلری پرسن ہیں تو ادھر سیلری سیلیکٹ کر لیں اور دوسرا انسیسٹرل اور تیسرا ریل اسٹیٹ چوتھا انویسٹمنٹ ریٹرنز پانچوہ رینٹل انکم اور چھٹا ادھر اس میں سے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ چوز کر لیں اگر سیلری پرسن ہے تو سیلری کرتے ہیں نہیں تو ادھر پہ اوکی کر دیں ادھر پہ کرنے کے بعد یہ انکم رینج پوچھ رہا ہے ادھر آپ نے اپنی انکم کی رینج بتانی ہے کہ جو آپ کی سیلری ہے یا جو آپ ایک مہینے میں کمہ لیتے ہیں یہ دو ہزار اینڈ بیلو پہلی آپشن میں دو ہزار اینڈ بیلو ہے اور دوسری آپشن میں دو ہزار ٹو پانچ ہزار ریال تیسری آپشن پانچ سے دس ہزار تک ادھر جتنی بھی آپ یعنی مہینے کی آپ کی آمدن ہے اس کو آپ سیلیکٹ کر لیں گے اور یہ سیلیکٹ کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ جتنا آپ سیلیکٹ کریں گے آپ ایک مہینے کے اتنے ہی اس میں انٹر امونٹ کر سکیں گے اس سے زیادہ پھر نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا ہم دو سے پانچ ہزار سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ نیچے جو ہمارے سامنے ایک اپشن آئی ہے یہ ایمپلائیمنٹ سٹیٹس اس کو پریس کرتے ہیں تو اس میں پھر آگے چھ سات اپشن ہے گورنمنٹ سیکٹر اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ہوم میکر ہیں ملٹری میں ہیں پرائیویٹ سیکٹر ہیں ریٹائیڈ ہیں یا سیلف ایمپلائیڈ ہیں سٹوڈنٹ ہیں انیمپلائیڈ ہیں جو بھی آپ کرتے ہیں اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو انیمپلائیڈ پر کر دیں گے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی آپشن ہے تو اس کو سیلیکٹ کریں گے یہاں یہ سیلف ایمپلائیڈ ہیں کہ اگر آپ خود کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سیلف ایمپلائیڈ پر ہم پریس کر دیں گے ایمپلائیڈ نیم یہ نیچے ہم سے ایمپلائیڈ نیم مانگ رہا ہے ایمپلائیڈ نیم ادھر آپ اپنا جو کام کرتے ہیں کوئی بھی ادھر نام آپ رکھ سکتے ہیں چاہے تو ادھر اپنا ہی نام لکھ لیں وہ بھی چل جائے گا تو میں ادھر کوئی بھی ایک نام لکھ دیتا ہوں جیسے یہ دیکھیں ابھی نیچے یہ کچھ کامپنیوں کے نام آگئے ہیں ادھر سے کوئی بھی کامپنی کا نام سیلیٹ کر لیں یا اپنا خود کوئی نام لکھ لیں وہ بھی چل جائے گا موسیقی 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 زیشان کامپنی لکھ دیں یہ لکھنے کے بعد ادھر اوکے کر دیں اور نیچے جب پروفیشن مانگ رہا ہے ہم سے تو ادھر اپنا پروفیشن سیلیکٹ کر دیں ادھر یہ سیلیٹ کر دیں ایڈمنیسٹر منجر یہ آپ کی انفرمیشن مکمل ہو گئی ہے یہ کسٹمن انفرمیشن اس طرح سے آپ ادھر لکھ کے تو یہ سب میٹ کر دیں گے یہ سب میٹ کرنے کے بعد یہ دیکھو گھڑ کا نشانہ آ گیا ہے یعنی یہ آپ کی انفرمیشن اوکی ہو گئی ہے تو ادھر اوکی کو پریس کر دیں گے ابھی ابھی ہماری آدھی انفرمیشن مکمل ہوئی ہے ابھی ہم نے آئی ڈی کی ویریفکیشن کرنی ہے لیکن اس سے بھی آپ کا اکاؤنٹ چل سکتا ہے لیکن اگر آپ پیسے ٹرانسفر کریں گے تو اس میں مسئلہ بن جائے گا اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسفر کرتے ہیں تو تو ہم اب آئی ڈی ویریفکیشن بھی کر لیتے ہیں یہ آئی ڈی ویریفکیشن ہے یہ دیکھیں یہ تین لائنیں جو ہیں اس کو ہم پریس کریں گے تو ادھر سے تیسری تیسری جو لائن ہے آئی ڈی ویریفکیشن والی اس کو ہم پریس کریں گے یہ آئی ڈی ویریفکیشن ہم یہ تین طریقے سے کر سکتے ہیں یہ آبشر ویریفکیشن ہے اگر آپ کا آبشر بنا ہوا ہے تو آپ اس پر پریس کریں گے ایس ٹی سی سیلز آفیس یہ ایس ٹی سی سیل آفیس سے بھی جا کے کر سکتے ہیں یہ برنگ یور نمبر تو یہ ایس ٹی سی کے نمبر سے بھی کر سکتے ہیں آپ یہ تین طرح سے آپ آئی ڈی ویریفکیشن کر سکتے ہیں تو ہم یہ آبشر ویریفکیشن پر کرتے ہیں یہ آبشر ویریفکیشن کرنے کے بعد یہ نیچے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے تھوڑا سا once you click on continue button the آبشر سرورس will send an SMS ویریفکیشن کوڈ to your mobile number recorded in آبشر نیٹورک after you enter the right code you will be able to verify your identity یعنی یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو آبشر میں آپ کا نمبر ریجسٹر ہے اس پہ ہمیں کوڈ بیجیں گے تو وہ کوڈ آپ نے ادھر دینا ہے تو آپ کی یہ ویریفکیشن ہو جائے گی تو ادھر continue پہ ہم پرس کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمیں کوڈ آئے گا تو کوڈ ادھر دینا ہے تو پھر ہماری ویریفکیشن مکمل ہو جائے گی یہ ہم نے جو کوڈ ہمیں رسیب ہوا وہ ہم نے انٹر کر دیا ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ good کا نشان آگیا ہے your ID have been verified you can start using STC پہ یہ ہماری ویریفکیشن ہو گئی ہے تو اب ہم done پہ کلک کر دیں گے done پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں ابھی ادھر سے کوئی ویریفکیشن نہیں مانگ رہا یہ ابھی ہماری ویریفکیشن پوری مکمل ہو گئی ہے اب ہم اس پہ جو بھی کام کرنا چاہے کر دیں گے تو آج کی ویڈیو میں میں بس یہی بتا رہا تھا آپ کو اس کے اکاؤنٹ بنانے کے بارے میں اور اس کی جو ویریفکیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو لائک ضرور کیجئے گا